بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم بالا ہے حامیم والکتاب المبین حامیم اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے وہ تو سننے والا جاننے والا ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشرتے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سریح دھوا نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان لاتے ہیں انا لہم الذکرہ وقد جاءہم رسول مبین اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے مو پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانا ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بن اسرائیل کو میرے حوالے کر دو میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگ سار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پنہاں مانگتا ہوں اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ فدعا ربہو انہا اولئے قوم مجرمون تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں فأسری بعبادی لئیلن انکم متبعون اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات و رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تاقب کریں گے وَاتْرُقِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ اور دریا سے کہ خوشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر دبو دیا جائے گا کم ترکو من جنات وعیون وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمیں چھوڑ گئے وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور کھیتیاں اور نفیس مکان وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو محلت ہی دی گئی وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو زلدت کے عذاب سے نجات دی من فرعون انہو کان عالیا من المسرفین یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہلِ عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينَ اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں سریح آزمائش تھی اِنَّهَا أُولَاءِ لَيَقُولُونَ یہ لوگ یہ کہتے ہیں اِنْ هِيَا إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں فَأْتُو بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ اَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ طُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ بھلا یہ اچھے ہیں یا طبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا بے شک وہ گناہگار تھے وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا مَا خَلَقُنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے بلا شبہ تھوہر کا درخت طعام الاثیم گناہگار کا کھانا ہے كَالْمُهْ لِيَغْلِي فِي الْبُطُونَ جیسے پگلا ہوا تابہ پیٹوں میں اس طرح کھولے گا كَغَلْيِ الْحَمِيمِ جس طرح گرم پانی کھولتا ہے خُذُوهُ فَعْتِلُوهُ الْا سَوَائِ الْجَحِيمِ حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمِ اب مزا چک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ بے شک پر ہے اس گار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونَ یعنی باغوں اور چشموں میں يَلْبَسُونَ مِن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِيْنِ وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے مانگائیں گے اور کھائیں گے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزا نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزق کے عذاب سے بچائے گا فضلاً من ربک ذالک هو الفوز العظیم یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے یہی تو بڑی کامیابی ہے فَإِنَّمَا يَسَّغْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں فَاُتَقِبْ إِنَّهُمْ مُتَقِبُونَ پس تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں